ڈلی کے لوگوں کے ٹیکس کا ایک حصہ ڈلی کی سرکار کے پاس آتا ہے یہ پچھلے سال کہ اگر ہم اس کی سنخیہ دیکھیں تو یہ پینتیس ہزار کروڑ ڈلی کے لوگوں نے ڈلی کی سرکار کو ٹیکس یہ پینتیس ہزار کروڑ کہاں پر لگا ڈلی والوں کو چوبیس گھنٹے بجلی دینے میں خرچ کیا پانی کا نیک ورک اناؤثرائز کولنیز میں پہنچانے میں خرچ کیا ڈلی کے بچوں کو اچھی شکشہ دینے میں خرچ کیا فری علاج دینے میں خرچ کیا ڈلی میں جو ہزاروں کی سنخیہ میں الیکٹرک بسز آئی ہیں محلہ بسز آ رہی ہیں ان کو لانے میں خرچ کیا نئے فلائیوورز بنانے میں خرچ کیا پچھلے سال ڈلی کے لوگوں نے انکم ٹیکس میں دو لاکھ کروڑ روپیہ کیندر سرکار کو دیا جی ایس ٹی میں بھی ایک ڈلی کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو کیندر سرکار کو جاتا ہے اس کی سنخیہ پچھلے سال پچھس ہزار کروڑ تو کل ملا کر دلی کے لوگوں نے کیندر سرکار کو ٹو پوائنٹ تھری ٹو لاکھ کروڑ روپیوں کا ٹیکس دیا تو اب یہ سوال ہے کہ جو ٹو پوائنٹ تھری ٹو لاکھ کروڑ روپیس جو دلی والوں نے کیندر سرکار کو ٹیکس میں دیا اس میں سے کتنا پیسہ کیندر سرکار نے دلی کو دیا زیرو نل بٹے سنناٹا تو بومبے کے لوگ مہاراشتہ کے لوگ جب پانچ لاکھ کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو کیندر سرکار سے اس کے حصے میں چوون ہزار کروڑ یعنی ففٹی فور ہاؤنزن کروڑ روپیس بجٹ میں ملتے ہیں بینگلور سے بھی دو لاکھ کروڑ کا انکم ٹیکس کیندر سرکار کو جاتا ہے اس کے عواج میں کرناٹکا کی سرکار کو ٹیٹس ہزار کروڑ شیئر ان ٹیکس کے تحت ملتا ہے یعنی جو دو لاکھ کروڑ دے رہا ہے اس کو ٹیٹس ہزار کروڑ کیندر کے بجٹ سے شیئر ان ٹیکس کے مادیان سے مل رہا ہے یعنی دس پسنٹ سے بھی زیادہ دلی والے بھی دو لاکھ کروڑ انکم ٹیکس دیتے ہیں دلی کو ایک روپیہ بھی کیندر سرکار سے اس دھائی لاکھ کروڑ سے نہیں دس ہزار کروڑ اس سال دلی کو اپنے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیلئے ملنا چاہیے یہ ہماری کیندر سرکار سے مانگ موسیقی